بسم اللہ الرحمن الرحیم بھری کہ وہ داخل ہوگا زمان پارک میں اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی حامی بھرے گا تو پولیس افسران نے جب یہ نہیں کیا اور کارکن بہت چھوٹے سے نوٹس پر چند منٹوں میں بارش کے باوجود شدید سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچ گئے لوگ اپنے بچوں کو لے آئے خواتین وہاں پہ پہنچ گئیں بزرگ وہاں پہ پہنچ گئے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور وہ تیار تھے کسی بھی قسم کی چیز کے مقابلے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گرفتار نہیں کرنے دیں گے عمران خان صاحب کو تو پھر کچھ حلقوں میں بہت شدید استراب اور گصہ تھا تو انہوں نے فواد چودری صاحب کو گرفتار کر لیا فواد چودری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ایف ای آر سامنے آئی ہے انہیں پیش کیا گیا آج کینٹ کے چہری میں اور وہاں سے ان کا اقراداری رمانڈ حاصل کیا گیا اور پھر اسلام آباد کے لیے ان کو روانہ کرنا تھا ان کا میڈیکل کروایا گیا یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس ٹیک اپ ہوا وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فواد چودری کے وہ لوگ پہنچے اور عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودری کو فوری طور پر یہاں پہ پیش کیا جائے یہ حکم دوپیر کے وقت دیا گیا اس وقت جو فواد چودری صاحب تھے وہ لاہور میں موجود تھے لیکن فوری طور پر عدالتی اقامات کو نظرانداز کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں جسٹس جناب طارق سلیم شیخ صاحب انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ فواد چودری کو عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس کے بعد فواد چودری کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ لاعلمی کا اظہار کیا گیا جس پہ عدالت برہم ہوئی عدالت نے کہا کہ ہمیں اپنا حکم منوانا آتا ہے اور اس کے بعد پہلے فواد چودری کو پیش کریں باقی کیس بعد میں سنیں گے اور عدالتی حکم کے باوجود فواد چودری کو کیوں پیش نہیں کیا جا رہا اور شام کو چھے بجے دوبارہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا ہے جب فواد چودری کو اسلام آباد لجانے کی کوشش کی گئی تو جگہ جگہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن احتجاج کر رہے تھے جیٹی روڈ پہ بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے جیلم جو ہے اس کو وہاں کے شہریوں نے بند کر دیا ہے خاص طور پر جیٹی روڈ کو بند کر دیا ہے راولپنڈی میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے فیصل آباد میں احتجاج ہو رہا ہے باقی شہروں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے جبکہ لاہور میں بہت سارے مقامات پہ احتجاج ہو رہا تھا موٹروے کے اوپر کچھ چکوں پہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور فروح حبیب نے بڑا جیداری کا مظاہرہ کیا اور کوشش کی ٹول پلازہ کے اوپر پولیس کو روک کر یہ سمجھانے کی یعنی ان کے ساتھ ایک دو ساتھی تھے اور وہ اتنی ساری گاڑیوں اور پولیس کے سامنے وہ ڈٹارا شخص اور وہ گاڑیوں کے سامنے کھڑا رہا اور وہ یہ کہتا رہا دھوائیاں دیتا رہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کی حکم کی خلاف ورزی مت کیجئے لاہور ہائی کورٹ نے بلایا ہے لاہور ہائی کورٹ جائیے عدالت کے حکم کو اس کی دھجیاں مت اڑائیے ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے اور وہ شخص کافی دیر تک روکتا رہا بارال پولیس کیونکہ طاقت میں زیادہ تھی انہوں نے دھکے وکے دیئے اور وہاں سے جگہ بنا کر فرو خبیب کو دھکیل کر فوا چودری کو لے کر پھر وہاں سے روانہ ہو گیا فوا چودری جب عدالت میں موجود تھے تو کافی مضبوط نظر آئے مسکراتے ہوئے اور پورازم نظر آئے ڈڑے ہوئے نہیں تھے گھبرائے ہوئے نہیں تھے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تیار ہیں انہیں پہلے سے آئیڈیا تھا کہ جب وہ دونوں اسمیلیاں تحلیل کریں گے تو یہ جو سہولتکار ہیں یا جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے زمین تنگ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کا پولیٹیکل فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا فواد چوہدری ایک ہیرو کی طرح نظر آ رہے تھے لوگوں کو اور ان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سٹیچر بڑا ہے جس جورت کے ساتھ وہ عدالت میں تھے جیسے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اتنی پولیس میرے پیچھے لگائی ہے جیسے جیمز بانڈ کو پیش کر رہے ہیں میرا راجداری ریمانڈ نہیں بنتا میرا میڈیکل بھی کروایا جائے مجھے دہشتگردوں کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ اشرافیہ ہمارے ملک کو نہیں چلنے دے گی اگر یہ بغاوت ہے تو پورے بائیس کروڑ عوام کو یہ بغاوت کرنی چاہیے الیکشن کمیشن پر تنقید جاری رکھیں گے ان کا کہنا تھا جو مقدمہ ہوا ہے اس پر فخر ہے نیلسل منڈیلا پر بھی یہی مقدمہ تھا کہا جا رہا ہے میں نے بغاوت کیا ہے میں سابق وزیر اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں مجھے عزت اور احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے میڈیکل ان کو کروایا اور اس کے بعد ان کو کیا گئے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے اور چھے بجے انہیں کہا ہے کہ آپ فواد چوہدری کو لے کر پیش ہوں یعنی جو مزاق اڑایا گیا قانون کے ساتھ اور عدالتی حکم کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی گئی ایلٹی میٹلی آپ کے پاس جو رفتہ ہوتا ہے وہ عدالت کا ہی ہوتا ہے جتنا مرضی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو آپ کو ریلیف عدالت سے ہی ملتا ہے اور عدالتیں اگر آپ کو انصاف دے رہی ہیں تو پھر نائنصافی کرنا ممکن نہیں رہتا لیکن یہاں پہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ آپے سے باہر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پولیس یہ جانتی ہے کہ حکم عدالت کا نہیں کہیں اور سے چلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پولیس کے یہ اور سے آنے والے حکم کی ہی پیچھے چل رہی ہے مات ہے پولیس والے بڑے بدمضہ تھے خوشی سے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ طاقت کے میعار موجود ہیں اور وہ طاقت کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ اپنی طاقت کو اپنے مسلز کو چیک کرتے رہتے ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ عوام رستے میں کھڑی ہے زمان پارک جانے والے رستے بھی بند ہو گئے ہیں پولیس نے جیل روڈ سے دیگر جگہوں سے زمان پارک جانے والے رستے بند کر دیئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کارکن پہلے ہی زمان پارک کے باہر موجود ہیں اور مزید کارکن بھی زمان پارک کی طرف پہنچ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کارکن بہت بڑی تعداد میں گئے تھے اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ میں بعد میں آپ کو ریپورٹ کرتا ہوں لیکن اس وقت تک لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنے کے لیے فواد چودری صاحب کو واپس لانے کا کیا سٹیٹس ہے یہ خبر تھوڑی دیر میں آ جائے گی وہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہرحال آپ نے ایک چیز میں گوھر کیا ہوگا کہ جو غداری اور بغاوت کا مقدمہ ہے یہ کوئی عام طور پر پاکستان میں ہوتا نہیں ہے ان مقدمات کا مدعی کوئی اور ہوتا ہے اور بنتا کوئی اور ہے عرشت شریف پہ غداری کے اور بغاوت کے مقدمے تھے ایکچولی مدعی کوئی اور تھا مدعی بنے کوئی اور تھے وہ تو منشیات فروش ٹائپ کے لوگ تھے جو مدعی بنے تھے اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسے مقدمات ہوئے سابر شاکر پہ ہوئے سمی ابراہیم پہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں پہ بغاوت اور غداری کے مقدمے کا جو کاپی رائٹ ہے نا وہ کسی بہت آپ کو پتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے پاس ہے یہ ان کا کاپی رائٹ ہے اور وہ یہ مقدمے پاکستان میں کرواتے ہیں چاہے کسی بھی بھی کروائے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ہم لوگ پہلے لوگ نہیں ہیں جن پہ مقدمے ہو رہے ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور یہی بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ اب سیاستدانوں کے اوپر بھی کروائے جاتا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو منچی کھا ہے الیکشن کمیشن کو کسی کا منچی قرار دیا ہے اس کے اوپر یہ مقدمہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کیسے مقدمہ ہو سکتا ہے اور اس میں کون سی دفعہ لگے گی اور کیسے کاروائی ہوگی یہ سوچنے والی بات ہے ویسے جو متن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے آپ کی نوکری جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے چلے جانا ہوتا ہے تو یہ بات تو پاکستان کے جرنیلوں کو آسیف علی زرداری نے کہی تھی کہ تم نے تین سال کے لیے آنا ہے لادلے ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں یہ طرح سنیں آپ یہ جناب رانہ سناولہ صاحب ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کچھ جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا ہم مہارکس عدالت کا اور جج کا گھراو کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھڑیاں اجندے کو پروان کرانے کے لیے آپ کو یہ گھراو کا آمات ہے اچھا اس کے لئے چیف سیکٹری کو بھی آئی جی کو بھی سب کو اسی طرح کی گندی گندی دھمکیاں دی تھی رانہ سناولہ صاحب نے لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے منظوریں نظر بنے ہوئے تھے تو رانہ سناولہ صاحب ایک دور میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظوریں نظر نہیں تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت منشیات کا ایک پرچہ بنا کر ایک وقوع جالی بنا کر ان پر ڈالا گیا تھا پھر یہی رانہ سناولہ ہے ان کو ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا ان کی ٹینٹ کر دی گئی تھی اور ان کی بھویں بھی کار دی گئی تھی اور ان کو بڑا رسوا کیا گیا تھا اور یہ اسی آلت میں اسمبلی پہنچ گئے تھے بہت مشکل وقت رانہ سناولہ صاحب نے گزارا ہے ماضی میں لیکن ابھی کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے منظوریں نظر ہیں تو یہ کچھ بھی کہتے رہے ججز کو دھمکیاں دیں کچھ بھی کہیں تو ان کی اوپر جو ہے اور ان کو نشانہ عبرت بنانے کی لوگوں کو بات کریں اور گھراؤ کرنے کی بات کریں تو ان کی اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی لیکن دوسری جانے سے کوئی شخص الیکشن کمیشن کی زیادتی پہ بھی بات کریں یا تنقید کریں تو تنقید کرنے کے اوپر بغاوت کے مقدمے درج ہو رہے ہیں اس ملک میں یعنی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تنقید کرنے والوں پہ بغاوت کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اب مزید گرفتاریوں کا پلان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کینٹ کو بند کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے جو کینٹ کچیری جانا چاہتے تھے فواد چودری صاحب کی پیشی کے موقع پر یعنی وہاں پہ بہت بھاری تعداد میں لا انفورسمنٹ کھڑی تھی اور انہوں نے منع کر دیا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے اور وہاں پہ لوگ پوچھ رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے تو کیا کنٹونمنٹ کا علاقہ جو ہے وہ کوئی اور ملک ہے کسی اور جگہ پہ ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جانا چاہ رہے تھے عدالت میں پیشی کے موقع پر کیا وہ پاکستانی شہری نہیں تھے ان کے پاس گرین کارڈ نہیں تھا تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے کچھ جو بکاری دانشور ہیں وہ اس کے براہ جیب وجوہات پیش کر رہے ہیں وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کرپشن کے مقدمات میں گرفتار ہونے والوں کے ساتھ دیکھئے اس کو سمجھئے کوئی شخص اگر کرپشن میں گرفتار ہوا اس نے ملک کو لوٹ مار کی اس میں گرفتار ہوا تو بھئی وہ ٹھیک گرفتار ہوا ہے میں آج بھی کہتا ہوں صحیح گرفتار ہوا ہے چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے عام آدمی چاہے کوئی بھی ہے جس نے کرپشن کی گرفتار کرو جس نے لوٹ مار کی گرفتار کرو لیکن اظہار کی آزادی کے اوپر گرفتار کرنا یہ غلط ہے یعنی آزادی اظہار رائے پہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے بولنے کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں بغاوت کے اور غداریوں کے مقدمے درج کرواتے ہوئے جبکہ دوسری جانب جو دانشمن ہے بہت سارے بیکاری وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواشنی کی گرفتاری کو ساتھ ملا لیں نحال آشمی کی گرفتاری بقاعدہ مقدمہ چڑھ لیں کے بعد ہوئی تھی ٹرائل کا حق دیا گیا تھا رات و رات ایسے اٹھانے ہی لیا گیا تھا جیسے فواد چوہدری کو اٹھایا گیا تو ان دونوں کیسید میں بڑا فرق ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عرفان صدیقی کے اور دیگر لوگوں کے معاملات بھی پیش کر رہے ہیں تو عرفان صدیقی ایک صحافی ہیں جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو عمران خان نے اون نہیں کیا تھا یاد رکھیے عمران خان کی دورے حکومت میں صحافیوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا تھا شدید ترین دباؤ کے باوجود ان صحافیوں سے مخالفت کے باوجود عمران خان صاحب اس ظلم کو اون نہیں کرتے تھے انہوں نے نہیں کہا کہ اب سارا عالم کو ٹھیک گولیاں لگی ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ متی اللہ جان کو درست اٹھایا گیا اور صحیح پھینٹا لگایا گیا انہوں نے نہیں کہا کہ اس بندے کے گھر میں اس کے جو عرکت کی گئی ہے یہ صحیح کی گئی ہے انہوں نے نہیں کہا کہ عرفان صدیقی کی گرفت تاریف میں بڑا خوش ہوں اور یہ بلکل ٹھیک ہوا ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں لوگوں کے پروگرام بند کروانا چاہتا ہوں اور میں اس کو اون کر رہا ہوں حامد بیر نے اپنے موں سے کہا کہ عمران خان نے میرے پروگرام بند نہیں کروایا میرا پروگرام تو بند کروایا کسی اور نے بہت طاقتور الگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بند کروایا عمران خان کی کیا جرت تھی لیکن جب ڈیل ہوگی تو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں عمران خان تھا یہ گناہ گا رہا ہے اس سے میں جواب لوں گا اس کو دینا پڑے گا تو کاروائی وہی ڈالتے ہیں عمران خان کے دور میں بھی وہی طاقتور لوگ کاروائی ڈالتے تھے آج پی ڈی ایم کے دور میں بھی وہی طاقتور لوگ کاروائی ڈال رہے ہیں فرق پتا کیا ہے کہ عمران خان کے دور میں اس کاروائی کو اون نہیں کرتی تھی گورنمنٹ لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی فاشسٹ ہاتھ کنڈوں کو اور ان کاروائیوں کو اون کرتی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کرپشن میں پکڑے جائیں چوڑی ڈگیتی میں پکڑے جائیں لوٹ مار میں پکڑے جائیں ملک کا پیسہ کھان میں پکڑے جائیں ان کا کیس الگ ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے وہ تو این ارو لے کے بھاگ گئے ہیں ان کے اوپر تو کیسز بننے چاہیے ان کو گرفتار کر کے لوٹ کا پیسہ برامت کرنا چاہیے ہاں میں بھامی ہوں گا سخت اگر چوڑی فیملی کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان سے لوٹ مار کا پیسہ برامت کیا جاتا ہے تو بہت اچھا کام کیا جائے گا فواد چوڑی کی کوئی کرپشن نکالیں اس کے در اس کو گرفتار کریں لیکن آزادی اظہار رائے پر وہ بندہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا اس کا پولٹیکل بیانیاں تو اس لیے اس کو گرفتار کیا جائے گا آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے آسیب علی درداری نے اس سے زیادہ سخت باتیں کی ہوئی ہے نواز شریف نے کی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ نے حالی میں کی ہوئی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اب اس وقت لیکن جب انہوں نے یہ بیانات دیا تھے تب وہ وزیر داخلہ نہیں تھے اب یہ پلاننگ جو کی گئی ہے مزید گرفتاریاں کی جائیں گی اور یہ پلاننگ انہی لوگوں نے کی ہے جو لوگ ماضی میں اسی قسم کی پلاننگ کر کے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارےوں میں دونیاں پیدا کرنے کا بیج بہو چکے ہیں یہ کو پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اکل کہیں گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ میں نے سنا ہے ہمیشہ سے کہ طاقت جو ہے بعض اوقات طاقت کا نشاہ اکل کو کھا جاتا ہے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ طاقت کا نشاہ جو ہے وہ اکل کو کھا رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ ملک کے لوگوں سے اداروں کو دور کر دینا کسی قسم کی اکل مندی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لوگ اب گلے اور شکوے کر رہے ہیں اور لوگ ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ اب ایک بقاعدہ پلاننگ شروع کر دی ہے اور وہ اس پہ آنے والے دنوں میں کام کریں گے یاد رکھیے گا اگر جیلیں بھرنے پہ آگئی نا ایک پولیٹیکل پارٹی تو اس وقت اس پولیٹیکل پارٹی میں مجھے جو دکھائی دے رہا ہے کم سے کم بھی ایک لاکھ بندہ تو تیار ہوگا جو کہے گا کہ ہم جیل میں چلے جاتے ہیں اور اتنے بندے کو چوبیس گھنٹے جیل میں نہیں رکھ سکتا پورا نظام کپیسٹی نہیں ہے اگر دس ہزار بندوں نے بھی گرفتاریاں دے دینا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم گرفتار ہونا چاہتے ہیں وہ اب اس طرح اٹھا کے آگئے کہ ہم جیلیں بھرنے کے لیے آگئے ہیں تو یہ نظام ان کو چوبیس گھنٹے بھی نہیں سمال پائے گا کلیپس ہو جائے گا ایکانومی کی حالت چیک کریں ڈالر دو سو تیس کا اب انٹر بینک میں ہو گیا پھر بڑھ گی اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے لگاتار اور اس کی ریل پرائس جب آئے گی تو لوگ پریشان ہو جائیں گے لگاتار پاکستان کی ایکانومی کو ڈینٹ پڑ رہا ہے آئی ایم ایف سے آپ کے مذاکرات نہیں ہو پا رہے تجربہ گاروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ فاشسٹ ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں لیکن یہ ہتھ کنڈے الٹے پڑ جائیں گے اگلی الیکشن میں پچیس مہی کو ظلم کیا تھا ستنہ جولائی کو الیکشن کے اندر ایٹی پرسنٹ شکست ہو گئی تھی اب دوبارہ ظلم کریں گے تو اگلی الیکشن میں کیسے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں سیکھ رہا نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو ٹوٹنے سے کچھ سیکھا نہ لوگوں کے شکوے اور گلوں سے کچھ سیکھا بلکہ اپنی زد اور انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر لگاتار اسی رستے پر چل رہی ہے جو رستہ پاکستان کو میری دانس میں تباہی کی طرف لے کر جائے گا اور خرابی کی طرف لے کر جائے گا اور پی ڈی ایم والوں کو تو سمجھی نہیں آ رہی الیکشن میں جاتے ہیں پھر مار پڑتی ہے نہیں جاتے ہیں پھر مار پڑتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پھر مار پڑتی ہے نہیں جاتے ہیں پھر مار پڑتی ہے تو وہ تو بہت ہی بدمزہ ہیں ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسیز ان کے جو ختم ہوئے ہیں وہ ایک آرڈر سے واپس سارے بحال ہو جائیں گے کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بہت بری طرح پسے ہوئے ہیں لیکن جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کے اوپر انہیں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کی پاکستان کیا قیمت چکا رہا ہے بارالمرزی ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ